بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دینا عائشہ کے بارے میں بات نہ کرنا میرے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے سب بیویاں ہی نیک ہیں پارسہ ہیں لیکن وہی صرف ایک کے بستر پر آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے عائشہ جبریل آئے ہیں آقا کیا کہتے ہیں فرمایا جبریل ایک پیغام لے کر آئے ہیں اے پیارے حبیب فرمائیں عمل کرنے کے لئے تیار فرمایا آج عمل والا نہیں آسمان سے رب نے بھیجا ہے جبریل جاؤ جا کے کہہ دو عائشہ تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے عائشہ تیرا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور فرمایا عائشہ جبریل فرستوں کا سردار بھی تمہیں سلام کہتا ہے ایسی عظیم عورت ایسی عظیم امہ جان کیا کہتی ہیں جن کو اللہ کے سلام آئیں اللہ کے پیغام آئیں جبریل علیہ السلام کے سلام آئیں جن کے بستر پر قرآن کی وہی نازل ہو وہ کہتی ہیں مَا ظَالَ بِي مَا رَأَيْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ حَتَّى إِنِّي لَأَتَمَنَّا أَنْ يَزِيدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُعَاوِيَتَ مِنْ عُمُرِي فِي أُمُرِهِ اَتَّبْقَاتِ لِأَبِي عَرُوبَى الْحَرَّانِ کے اندر یہ صفحہ اکیالیس فورٹی ون کے اوپر موجود ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا تو یہ دل چاہتا ہے میں یہ تمنا کرتی ہوں کاش اللہ میری عمر بھی امیرِ معاویہ کی عمر کو لگا دے اللہ میرے ایام میری زندگی میرے مہینے میرے سال میری زندگی کاش کہ میری زندگی امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگ جائے جتنا وہ دین کا اسلام کا خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں کاش میری زندگی بھی اس کو لگ جائے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا ایک عام آدمی ہو سادہ آدمی ہو جب کسی بڑے عالم کو دیکھتا ہے بڑے مفتی کو دیکھتا ہے بڑے محدث کو دیکھتا ہے جو دین کا بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کاش ہماری زندگی بھی آپ کو لگ جائے اور آپ اسلام کی تعلیم کے اندر اسلام کی ترویج کے اندر آپ کی یہ زندگی گزرتی رہے عائشہ رضی اللہ عنہ جن کا مقام ساری ازواج متحرات میں سے عظیم تھا نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیاری تھی آپ نے فرمایا فضل آئیشہ فی النساء کہ فضل السرید یعلا سائری طعام آپ ان کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش میری زندگی کس کو لگ جائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگ جائے نعوذ باللہ اب کیا کہو گے کیا ازواج متحرات میں سے عظیم بیوی کسی زانی کسی شرابی کسی قتل و غارت والے کسی لوٹ مار والے خلافت کو چھیننے والے اور پیسے کے حریز کے لیے لگا رہی تھی کیا وہ ایسی اپنی زندگی کو ایسے آدمی کے لیے لگا سکتی ہے کبھی نہیں لگا سکتی انہوں نے اگر یہ تمنا کی ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ ان کے دن ان کی راتے ان کی خلافت ان کی امارت ان کی ساری حکومت سے پوری طرح متفق اور بڑی مطمعین تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ان کا یہ طریقہ اور ان کی یہ زندگی اسلام کے این مطابق گزر رہی ہے اس لیے تو کہا کاش کہ میری زندگی کس کو لگ جائے امیر معاویہ رضیرن کو لگ جائے یہ اہل بیگ کی گواہی ہے ازواجہ متحارات میں سے ایک عظیم زوجہ کی گواہی ہے